اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بہت سارے بھائیوں نے اس چیز کا مجھے دوبارہ حکم کیا کہ آپ اس صورت کو کمپلیٹ جس طرح پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اس طرح آپ اس کو اپلوڈ کریں اور سارا طریقہ بتلائیں تو اس لیے میں نے یہ کوشش کی اور ہمت بھی اللہ نے دی ہے تو میں انشاءاللہ ایک سلسلہ کے اعتبار سے ایک روٹین کے اعتبار سے کوشش کروں گا کہ صورت الشمس ابتداء کیسے کریں اور کس طرح اس کو پڑھنا ہے کیا اس کے اندر طریقہ کار ہونا چاہیے تو میں آپ کے سامنے مکمل صورت کا ایک کورس کہلیں مکمل سبق کہلیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ لے کے آنگا اور میری ایک کوشش ہوگی میرے پیارے بھائیوں کہ میں آسان سے آسان انداز کے اندر آپ کو وہ چیز سمجھا سکوں اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ دس منٹ تک کی میں ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس کو سننا بھی آپ کے لئے آسان رہے اور اس کو سمجھنا بھی آسان رہے تو ہم انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں صورت الشمس یہ تیسے پارے کے اندر ہے تو وہ حضرات اور وہ حفاظ کرام جن کے مجھے میسیجز موصول ہوئے اور کمنٹس بھی انہوں نے کہا تو ان کی خدمت میں میں اس صورت پیش کرنے لگا ہوں اور وہ بھائی جو قرات کا شوق رکھتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی بھی ہوگو جب ہمت کر لے گا اور محنت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اس پر اپنے اس کلام مقدس کو پڑھنا جو ہے وہ آسان کر دیں گے اور اس کے لئے کھول بھی دیں گے تو سب سے پہلے آپ جو ہیں وہ دروشری پیپر لیجئے اور اللہ سے دعا کر لیجئے تاکہ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس کو ہمارے لیے آسان فرما دے اس کا پڑھنا اور خوبصورت ہمیں پڑھنے والا بنائے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دروشری پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد من نبی الامی وعلی اہلہ وسلم تسلیم سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے اور یہ وہی انداز ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی انداز کو آپ کے سامنے پیش کروں گے اعوذ باللہ پڑھنے اور بسم اللہ آگے پھر چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ جو پہلی دو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں دے دوں گا ان کو بھی آپ سماعت کر لیجئے وہ میرے بچے کے ساتھ ہیں میں نے ان بچے کو پریکٹس کروائی تھی تو وہ بھی آپ سن لیجئے تو یہ میں ابتدا سے آپ کے لئے کرنے لگا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ کس طرح ہم لفظ کو اٹھا رہے ہیں اور کس طرح ہم لفظ کو بٹھا رہے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا اور کیجئے گا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا اب وَضُحَاهَا کے درمیان میں آپ دیکھئے دیکھئے اور سنئے کہ کس طرح ہم اتار چڑھاؤ کر رہے ہیں وَضُحَاهَا ایک ایک آیت کر کے پہلے ہم کریں گے انشاءاللہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا والقمر اذا تلاہا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا اب تلاہا کے اندر آپ نے غور کرنا ہے والشمسی بھی ایک آسان طریقے سے ہم کہا سکتے ہیں والشمسی کوئی اس میں پرشانی نہیں ہوئی بڑا آسان ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہے کوئی اس میں دقیق نہیں ہوئی تلاہا بس جس وقت تلاہ کہنا نہیں تلاہ اس کو بس تھوڑا سا ہم نے کہنا ہے تلاہا بس تلاہا تلاہا ایک مرتبہ آپ سارے حضرات ایک تفاہ پھر میرے ساتھ مل کے پریکٹس کرلیں والشمسی وضحاها والقمر اذا تلاہا تیک والشمسی وضحاها والقمر اذا تلاہا اس میں آپ یہ سمجھئے میرے پیاری بھائیو کہ وضحاها جو آیت کا آخر ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور تلاہا کا آخر جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے یہ جتنے بھی قرارت کرتے وقت جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں کہ کہیں ہم نے غنہ کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں خوبصورتی پیدا کی ہے یا وقفوں کے اندر ایک خوبصورت طریقے سے جو لہرایا جاتا ہے اس کو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی میں انشاءاللہ اللہ حمد دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ وقف کیسے کریں گے آپ مد کیسے کریں گے غنہ کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو مجھے ٹوٹی پوٹی آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر ایسا ٹوٹا پوٹا پڑھنا بھی آ گیا تو انشاءاللہ اللہ کے لیے ہو پڑھنا لوگوں کے لیے نہ ہو لیکن سنانا تو لوگوں کو ہی ہے لیکن مقصود کس کی رضا ہے اللہ کی ہے اگر ایسا ٹوٹا پوٹا بھی پڑھنا آ گیا تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی تو یہ جتنے بھی وقف ہوتے ہیں یا کوئی لہرائے جا رہا ہوتے ہیں تو الف مدہ وو مدہ یا مدہ کے اندر ہوتے ہیں مثلا تلاہا کے اندر الف مدہ کہہ لیں کہ الف کا ایک ہمیں زشوائی جا رہی ہے تلاہا اور وو مدہ یعنی یعملون تعملون اور یا مدہ نستعین مستقیم یہاں یہ لہرائے جاتے ہیں اور یہیں یہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں ان باتوں کو بھی ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے رہیے وَالشَّمْسِ وَضْحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا بس اتنا آپ کو یاد ہو گیا اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف وَالنَّهَابِ وَضْحَاهَا تَلَاهَا وَالْنَّهَابِ وَالْنَّهَابِ اِذَا جَلَّاهَا بس وَالْنَّهَابِ کے اندر وَالْنَّهَابِ جس طرح آپ نے کہنا ہے اس کو ذرا غور سے سو لیجئے وَالْنَّهَابِ اِذَا جَلَّاهَا ٹھیک جللاہا کس طرح پڑھ رہے ہیں تلاہا کی طرح پڑھ رہے ہیں تلاہا وَالْنَّهَابِ اِذَا جَلَّاهَا اب تین آیتیں ہم نے پڑھیں وَالْشَّمْسِ وَضْحَاهَا وَالْقُمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالْنَّهَابِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْشَّمْسِ وَضْحَاهَا وَالْقُمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالْنَّهَابِ وَضْحَاهَا جس طرح وَضْحَاهَا کے اندر ہم نے لہرایا ہے تو اسی طرح وَالْنَّهَابِ وَالْنَّهَابِ اِذَا جَلَّاهَا تو میرے پیارے بھائیو یہ تین آیتیں ہم نے اب تک پڑھی ہیں اس کو آپ اسی طرح دھیمے انداز کے اندر پریکٹس کیجئے جس طرح میں بھی اب پڑھ رہا تھا دھیمے انداز کے اندر پھر ہم انشاءاللہ آئندہ جو اسباغ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تو اس کا طرح ہم آباز کو اوپر بھی لے کے جائیں گے کس طرح اس کو مزید آگے ہم انشاءاللہ پوری صورت کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے ان تین آیتوں کو آپ یاد کریے سنیے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے تب اور اگلے سبق تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں دوسری بات کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے کمنٹس کا بھی ضرور اظہار فرمائیے گا اور اس کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم